وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُونَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر ڈالی جب وہ حد سے بڑھے جب انہوں نے ظلم کیا اور ظلم کی تاریخ کیا ہوتی ہے یہی ہوتی ہے جو آج ہو رہا ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ظالمین کو ہم نے پہلی بے ہلاک کیا جَا تُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے وَمَا كَانُوا لِيَمْنُونَ اور وہ ایسے ہی تھے کہ ایمان نہیں لاتے تھے تو یہ ایک گزشتہ اللہ کے سنت رہی ہے ہر زمانے میں جب بھی سرکشی پہ انسان آتا ہے اور حقائق کا انکار کرتا ہے اور دنیا کی اوپر رہیشتہ ہے دنیا پہ مرتا ہے دنیا کے مفادات کو ترجیح دے کر ایمان کے حقیقتوں کو چھوڑ دیتا ہے اسلام کے حقیقتوں سے مو موڑ لیتا ہے اور کفار کا ساتھ دینا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی طرف اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں رسولوں سے بھیجنے سے مراب یہ تو انبیاء کو بھیجنا ہے لیکن اس زمانے میں رسول نہیں آئیں گے یہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک جاری ہے اس زمانے میں ان کی امت کے علماء ہی جو ہے یہ کام کریں گے تو وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا ان کو حلاق کر دیا اور یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو تو یہاں پر پیچھئے اللہ تعالیٰ ان کو حد سے بڑھنے والا قرار دیا فرمایا کہ حد سے بڑھنے والوں کے عامال ان کو سجا کے پیش کر دیئے جو وہ کر رہے تھے تو یہاں پر مصرفین کیوں کہا گیا حد سے بڑھنے والا کیوں کہا گیا حد سے بڑھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو آلہ کے بدلے میں گھٹیا کو ترجی دیتا ہے جو بڑے انعام کے بدلے میں چھوڑے کو ترجی دیتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ آخرت آلہ ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں گھٹیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ آخرت اور ایمان وہ بڑا ہے اور دنیا اور اس کے فائد اس کے نام میں چھوٹے ہیں تو اب جو لوگ دنیای فائدوں کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ دنیا کے فائدے دیکھ کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں آخرت کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کی کوئی پروہ نہیں ہے بس دنیا کا حصول پیسہ مل جائے عزت مل جائے دولت مل جائے ہمارے کام بن جائے تو اس کو لے لیتے ہیں اور جو ایمان کے تقاضے ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس لئے ان کو اللہ تعالی نے مصرفین حد سے بڑھنے والا قرار دیا فرمایا کہ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اور پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین پہ جانشین کیا کہ دیکھے تم کسا کام کرتے ہو تو اب ہم سے خداب ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو دیگر تعفرین تھے ان سے بھی خطاب تھا یہ کہ تمہیں ان کے بعد فرمایا کہ تمہیں زمین پہ ان کا جانشین کیا جو پچھلی قومیں تھی جن کو اللہ نے حلال کر دیا تھا تو تمہیں بسا دیا اور تمہیں بسانے کا مقصد کیا تھا تاکہ ظاہر کرے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو تو یہ کفار مکہ سے سوال تھا ان سے خطاب تھا تو ان کا عمل ظاہر تھا کہ جب اللہ کی حبیب نے دعوت دی ان کو تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے ان لوگوں نے انکار کیا تو یہ انہوں نے اپنا رییکشن دکھایا اسی طرح ہم سے بھی یہ خطاب ہے کہ پچھلی لوگوں کے مقابلے میں اب زمین پہ ہم کو اللہ نے جانشین کر دیا اب ہمارا کیا معاملہ ہے تو ہمیں اپنے اس معاملے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کافروں کے طرز عمل پر ہیں یا مومنوں کے طرز عمل پر ہیں آج یہ سوچنا چاہیے مومنوں کا طرز عمل تو یہ کہ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک منافق آتا ہے جو مسلمان کہلاتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیئے یہودی سے میرا جگڑا ہے یہودی کہتا ہے کہ ٹھہریے فیصلہ تو ہم نے آپ کے نبی سے کرا لیا ہے لیکن یہ مان نہیں رہا تھا اس لئے آپ کے پاس لیا ہے ہمارے فاروق فرمایا کہ اچھا پھر ہو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے اور تلوار لے کر آئے اور اس نام کے مسلمان کے گذن اڑا دی جو نماز بھی پڑھتا تھا روضہ بھی پڑھتا تھا کلمہ بھی پڑھتا تھا نبی پہ ایمان لانے کی باتیں بھی کرتا تھا کہتا تھا کہ ہم بھی جناب ضرور پڑھتے ہیں ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن کرتوت اس کے کافر ہو آلے تھے تو ہمارے فاروق کی تلوار نے یہ فیصلہ کر دیا